ہیلو ایوری وان آپ دیکھ رہے ہیں ایس پوش شمسی یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے گری کوزی انویٹر ایسی جو ایک ٹن کا ہے اس میں ایف فائی فیرر کوٹ کیوں آتا ہے اس کا ریزنس اینڈ سلوشن یہ دونوں چیزیں بتائیں گے ہم آپ کو تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی دیئے بیل آئیکن بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی آپ کو اپ ڈیٹ مل سکے تو ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک قدرت کننسر یونٹ ہے یعنی کہ کننسر یہ آؤٹڈور یونٹ ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے یہاں ایرو بیلنگ کر رہا ہے بیسیکلی یہ ہے کننسر کوائل سینسر ہے تو F5 ایرر اس لیے آتا ہے کہ جب یہ سینسر ڈیمیج ہو جائے یا اس کی کننیکٹیوٹی چلی جائے تار ٹوڑیا ہے تو اس کی وجہ سے جو پی سی بھی ہوتا ہے وہ ریڈ نہیں کر رہا ہوتا ہے اس کا پریشر یعنی کہ اس کا جو ٹمپریچر ہوتا ہے ہائی پریشر لائن ہوتی ہے یہ ڈسچائر لائن ہوتی ہے یہ کنننسر کے اندر لگا ہوتا ہے سینسر تو اس وجہ سے F5 کا ایرر آتا ہے اگر تار بھی ٹھیک ہے اور سینسر بھی ٹھیک ہے تو اس سینسر کو دیکھیں کہ اس کے اندر جو کوائل بنی ہوتی ہے جس کے اندر یہ سینسر فٹ ہوتا ہے کنننسر کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی کوائل ٹیپ کیا پائپ لگا ہوتا ہے اس پائپ کے اندر یہ سینسر فٹ ہوتا ہے اس یونٹ کے اندر میں آپ کو بہت زیادہ کلوز کر کے نہیں دکھا پا رہا کیونکہ میں نے یونٹ کا فرنٹ کیس کھولا ہوا ہے اصلاح آپ کو دکھانے کے لیے کہ یہ سنسر کہاں پر لگا ہوتا ہے کچھ یونٹس کے اندر یہاں پر بلکل کنننسر کے پاس ہی لگا ہوتا ہے اور کچھ کا ڈسچارڈ لائن کو پر یہ سنسر لگا ہوتا ہے تو یہ سنسر اگر اس کی نوپ کے اندر نہیں بیٹھا ہوگا تو تب بھی یہ ایرر دے گا کیونکہ یہ ہائی پریشر جو ٹمپریچر ہے اس کو سنس نہیں کر رہا تھا تو سمپلی اس کے اندر یہ جو کنننسر کوئل سنسر ہوتا ہے اسی کا ایشو ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ ایرر آتا ہے یہاں تو پھر جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھنے کچھ کننیکٹرز وغیرہ لگے ہوئے ہیں یہاں پر بھی اگر کئی لوس کنیکشن ہوگا جیسے یہ پی سی بی کارٹ کے اندر میں آپ کو شو کر رہا ہوں تو اگر یہ صحیح طریقے سے بھی نہیں لگا ہوگا تو تب بھی یہ ایرر آنا شروع ہو جائے گا تو سمپلی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ ایرر کیوں آتا ہے اور اس کی کیا وجہ ہوتی ہے اور اس کا سلوشن گیا ہے آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا Thank you very much